موسیقی السلام علیکم قائز کیسے ہیں؟ امید کہتا ہوں کہ آپ سب حیلیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دوارہ کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایشیا لانگیسٹ ڈپل ٹیکر وائٹ ایک تو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اس سے پہلے کی ویڈیو کو سٹارٹ کرو آپ سے ریکوشت ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے اور سچ بتاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ شیٹی کا آپ کو گراؤن اپ ڈیٹ دکھا سکوں زیادہ سے زیادہ پرچک اس دیش میں جو چل رہا ہے ان کو دکھا سکوں لیکن اس میں بہت زیادہ ایکسپنس لگتا ہے اور کسی اور سٹی میں جا کر اپ ڈیٹ دو تو بہت ہی ایکسپنسیب ہوتا ہے تو اس لئے سبسکرائب کر لینا اس کو بھی کلک کر دینا آپ کو پتا ہی ہے کسی اور سٹی میں جاؤ تو کتنا سارا خرچ ہوتا ہے پرین سے لے کر ٹیکسی ٹیکسی سے لے کر ٹھوٹیل ہوتیل سے لے کر فوڈ تا تو پلیس سبسکرائب کر دینا اور ٹھینکس بٹن پہ بھی کلک کر دینا آپ سمجھ ہی کہوں گے میں کیا کہتا ہوں تو چل رہا اب اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں ناکپور کا ایک اور ہلو ایبری بڑی آئے ہوگ کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے ناکپور میں آپ کا سواگت ہے اور اگر ناکپور آؤ تو ایسیا کے سب سے لمبے ملٹی لیئر وائر ڈکٹ کو اگر نہیں دیکھو تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہے اور آج میں آپ کو وہ ہی دکھانے والا ہوں میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہی وہ ملٹی لیئر وائر ڈکٹ جو کی اس جگہ پر انیچ آئی اور مہا میٹروں کے گٹ بندن سے بنا ہے جی اور یہ آپ کو ادھارن دے گا کس طریقے سے سرکاری سنسطھائی جب آپس میں کام کرتی ہے تو کیا کامال کا بناتی ہے اور وہ ہی کچھ آپ کو یہاں پر ناکپور میں دیکھنے کو ملے گا اس جگہ پر انیچ آئی اور مہا میٹروں نے ساتھ میں مل کر کام کیا اور جڑا دیکھئے کیا کامال کا یہاں پر ایک ملٹی لیئر وائر ڈکٹ بنایا ہے چلیے اس وائر ڈکٹ پر ہم اور آپ ڈرائیو کرتے ہیں اور جڑا دیکھتے ہیں کہ کتنا خاص ہے یہ اس دیش کا ہی نہیں اسیا کا سب سے لمبا ملٹی لیئر وائر ڈکٹ اسے ناکپور آیا ہوں تو اس مہٹرو میں ٹریول کرنا تو بنتا ہے کیا بولتے ہو چلو آج تو نہیں کل ٹریور کروں ہوں اس سے پہلے کہ اس کو اوپر ڈرائیو کرتے ہیں پہلے میں بتاتا ہوں کہ نیچے اس کے کیا کچھ کام کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ فلائیور تو بند کر تیار ہو چکا ہے مہٹرو کی لائنگ جیسا کہ آپ نے دیکھا ایکٹیو ہے لیکن نیچے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو جو روڈ ہے اس کو بھی بنایا جا رہا ہے right hand side میں میرے ہیں airport metro station جہاں سے یہ start ہو رہا ہے left hand side میں میرے انجری metro station وہاں پر جا کر یہ ختم ہوگا start ہم اور آپ airport metro station سے کریں گے لیکن اس سے پہلے اس point پر اگر آپ دیکھیں گے روڈ بھی بنایا جا رہا ہے تو یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر جگہ دی جا رہی ہے walk کرنے کے لئے ہمارے آپ کے لئے سائیکلنگ ڈریک بھی دیا جائے گا اور یہ جو دیکھ رہو یہ ہے ڈرینیس سسٹم جی اوپر پوری طریقے سے flyover جو ہے وہ بند کر تیار ہو چکا ہے گاریاں بھی آپ کو دیکھتی ہیں وہ تو میں نے آپ کو دکھائی دیا ہے نیچے بھی یہاں پر کنسیکشن کا کام چل رہا ہے اس طرف تو بند چکا ہے یہاں پر بند چکا ہے لیکن دوسری طرف ابھی کنسیکشن کا کام چلی رہا ہے یہ دیکھو جب آپ انجنی سے airport کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھے گا یہ نیچے لین بنانے کا جو کام ہے وہ کیا جا رہا کنکریر کے مسائلے کی مدد سے ایک ہی پلر پر یہ پورا بنایا گیا ہے ایک پلر دیکھے گا جس کے اوپر flyover ہے اور اسی ایک پلر کے اوپر آپ کو دیکھے گا metro بھی جی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس دیش کا فیچر ٹرانسپورٹ سسٹم ہے کیونکہ ایسے ٹرانسپورٹ سسٹم کی جررت اس دیش پر بہت زیادہ پڑنے والی ہے کیونکہ ایک ہی اسپیس کو یوٹرائز کر کے آپ دو فیصلیٹی پروائیڈ کر سکتے ہیں اور ایسا آپ کو اب آنے والے وقت بہت سارا دیکھنے کو ملے گا موسیقی 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 میکہ اس جگہ سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ فلائیوور اور ہم اور آپ فائنلی اس فلائیوور پر انٹر کر چکے ہیں اس پر جو سپیڈ لیمیٹ ہے وہ ہے 50 کلومیٹر پرتی گھنٹے کا اور اسی فلائیوور کے ٹھیک اوپر آپ کو دیکھے گا مہا میٹرو کی لائنگ یعنی کی ناکپور میٹرو کی لائنگ اور ویسے اس جگہ پر نتن گٹکاری صاحب کی جتنی تاریخ پرو اتنی کم ہے کیونکہ یہ آئیڈیا انہی کیا تھا کہ ایک ہی اسپیس کو یوٹیلائز کیا جائے دونوں پاپس کے لئے فلائیوور اور میکرو کے لئے اب جب یہ بند کر تیار ہو چکا ہے تو اگر آپ ناکپور میں آتے ہو اور خاص کر ایئرپورٹ کی طرف سے جب آپ آگے کی طرف جاتے ہو انجینی کی طرف تو آپ کو بلکل بھی احساس نہیں ہو 5 سے 10 منٹ میں آپ اپنے سفر کو تائے کر سکتے ہو لیکن جب یہ ملٹی لیئر ٹرانسپورٹ سسٹم یہاں پر نہیں تھا تو اسی سفر کو تائے کرنے میں آپ کو تقریبن ایک گھنٹے لگتے تھے سوچئے ناکپور کے لوگوں کا کتنا سارا ٹائم سیف ہوا ہے اس ایک پریوزنا کے بننے سے بے سک اس کی لمبائی بہت ہی چھوٹی ہے لیکن اس کا ایمپیکٹ بہت ہی بڑا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اتنا ہی کلومیٹر یہ بنانے والے فیس ٹو جو اس کا ہے اس کے اوپر آلیڈی کام چل رہا ہے اور آنے والے وقت میں یہ اور بھی لمبا ہو جائے گا جی اور اسی وجہ سے نا جو نتنگرکری ہے نا وہ لوگوں کی اتنے فیوریٹ ہے کیونکہ وہ جو لوگ ہیں جو ٹریول کرتے ہیں ان کی پرولم کو سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے اس دیش میں آپ اتنے سارے ہائیویز اور ایکسپیس ویز دیکھنے کو ملتے ہیں جی ہاں جو ہم نے اور آپ نے سوچا ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے یا پھر اگر کہوں تو جو ہم نے اور آپ نے انٹرنیٹ پر کسی اور کنٹری میں دیکھا ہے وہ انہوں نے اس کنٹری میں بنا کر دکھایا ہے یہ ناکپور ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں تو انجینئر بھی نہیں ہوں پر مجھے کریٹ ملتا ہے اس بار اگرہال جی کو اور ان کے ٹیم کو میں ردے سے بہت بہت دھنیواد دوں گا اس کا کریٹ دکھشت ساہب کو ہے کیونکہ ناکپور میٹرو is one of the best میٹرو in the country quality wise اور cost wise اور اسی وجہ سے یہ سب سے لوگپریہ نیتا ہے اس وقت پہ اس دیش میں چاہے آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرو لیکن نتنگٹکری صاحب نے جو کام کیا ہے اس کو آپ نکار نہیں سکتے اور ہاں یہ جو نتنگٹکری صاحب ہے ان کے opposition والے بھی ان کی تاریف کرتے ہیں کام کرو تو کچھ ایسا کرو کہ آپ کے opposition بھی آپ کی تاریف کریں اور وہ ہی کیا ہے انہوں نے ماننی ہے نتنگٹکری صاحب نے کیونکہ آج جو اس flyover پہ میں نے درائیو کیا ہے سچ میں مجھا آگیا موسیقی 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 ناک پوڑاو تو انجینی چوک پہ ایک ٹینک دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس کو دیکھنا بلکل مد بھولنا کیونکہ یہ ٹینک بہت ہی خاص ہے جب ہم نے پاکستان کو ہرائیا تھا تو یہ ٹینک لے کر آئے تھے اور یہاں پر بھی چوڑائے پہ اس کو رکھا ہے تک میں اور آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس دیش کے سینکوں نے بہت بلیدان دیا ہے اس دیش کو بنانے کے لیے تو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو آپ مجھے کمیٹ کر کے جور بتائے گا اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے گا دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھے گا جہن اور ہاں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیہ بھی کر دیجے گا سیلیے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو بلکل روڑوں ڈبل ٹیک اپ جو بنے ہوئے ہیں روڑ کے اوپر میٹرو بن چل رہی ہے وہ سب سے اوپر میٹرو ہے پھر نیچے دو روڑ بنے آ جا رہے ہیں پھر اس سے بھی نیچے بھئی ایک روڑ بنا رہا ہے اور وہ بھی کام اس پر ہو رہا ہے لیکن جو اوپر میٹرو ہے وہ تو سٹارڈ ہو گئی ہے اس کے نیچے والے جو روڑ ہیں وہ بھی تیار ہو گئے ہیں وہ جر رہے ہیں کیونکہ بھائی نے ان پر جا کر دریوری کر کر دکھایا بھی اور بہت ہی بھائی خوبصورت روڑ بنا رہا ہے اور روڑوں کے معاملے میں اگر آپ بولتے ہیں کہ روڑوں کے معاملے میں بات کرنی ہے تو بھائی وہ نیتن جیت سے آگے میں کسی کو نہیں بھائی دیکھتا کیونکہ انہوں نے جیسے جیسے بھائی روڑ بنا دی ہیں بلکل جو انا امیزی کیا بھائی جس بھی پارٹی بلکل ان کی باس کیا جس بھی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ پرفارمنس ضرور دیکھیں کہ کون سب جو انا وہ وزیر کہہ لیں یا جو بھی آپ لینگویج میں اس کو بولتے ہیں ان کا مقابلہ دیکھنا ہے چاہیے کہ وہ کی ساتھا جو انا پرفارم کر رہا ہے کنٹری کے لیے جس طرح یہ آپ ریلوے منسٹر ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ وہ کی ساتھ تک جو انا وہ جس طرح بندے بھارت ہے یا وہ میٹرو ٹرین دوسرا بلٹ ٹرین کے اوپر وہ ورکنگ کر رہے ہیں اور اسی طرح جو انا ان کی گرگری صاحب کی بات کریں تو انہوں نے بہت سارے ایکسپریس بیز جو انا وہ جس طرح شروع کی ہے اور ایک جو انا وہ ایک اڈوانسٹ جو روڑز یا اس طرح کی ٹکنالوجی ہیں وہ انہوں نے دی ہیں تو یہ ایک بہت چھوٹا پروجیہ ہے ہجا پہلے تو یہ روڑا مہ اوٹ آف کنٹری سے دیکھتے تھے ادھر ہی جو دویلمنٹ کنٹری ہے نا ان میں لیکن اب انڈیا نے بھی ان کی بھی یہی پولیسی ہیں انہوں نے کافی ایک اچھا کام کیا اس روڑوں پر کیونکہ سٹی جو خوبصورت ہوتی ہے وہ صفائی سے اور روڑوں سے ہی ہوتی ہے اگر یہ ٹھیک نہیں تو سب برباہ دیا ہے ایک اچھا بیو ہی نہیں آتا آپ یہ دیکھ لو کہ ایک اچھا روڑ بنا ہوا ہے ایک ٹریفک بھی نارمل سی لگ رہی ہے لیکن ایزی بندہ سفر کر سکتا ہے نارمل اسی دی ہے نا کہ روڑ ایسے بنے ہوئے کہ آپ کو کوئی دکت نہیں ہے کہ پہلے یہ روڑ کے اوپر تین چیزیں چلا رہی ہیں بلکل بھائی اور یہ ہے کہ پہلے بھائی ایک گھنٹے کا سفر ہوتا تھا تو کتنے لوگ ٹنگ ہوتے ہیں اب یہی نو دس منٹ میں چلو یار پندرہ منٹ میں ہو جائے گھنٹے سے ہٹ کر پندرہ منٹ میں تو آ جائے آپ کے پنتالیس منٹ تو بھائی سیف ہے یہ چیز اب دیکھ لیں یہ اور بھی پیارا بیو لگتا ہے جب اوپر سے جو نا وہ میٹرو جوار ہی ہوتی ہے پورا ایک گھنٹے والا ہوتی ہے ترکی میں ایسا ہوتا ہے ابھی یہ بہت اور بھی بہت سورت لگے گا جس طرح سیڈز کے اوپر انہوں نے بہت سارے پکدو لگائے ہوئے ہیں وہ جب کبر کریں گے نا اس چیز کو تو وہ اور بھی بہت زیادہ نائٹ کا بھی ہو تو ہم نے بھائی جب دیکھا تو امیزنگ ہی تھا بھائی لیکن بھائی ویڈیو بہت اچھی بھائی نے بنائی ہے تو اسی لیے بھائی نے اگر بولا ہے تو آپ ان کا ایک بار چینل جا کر ویزٹ کریں تھانکس والا بٹن جو کلیک کریں وہ مین ان کے لیے بھائی ہیلپ فول ہے تو ایک بار جا کر ان کا چینل ویزٹ کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ہمارا بھی ساتھ کر دینا ویڈیو کرتے ہیں اللہ حافظ